الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم با احسان الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولیکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فَأَمَّا اِنْقَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ وَأَمَّا اِنْقَانَ مِنَ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامُ لَكَ مِنَ اَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا اِنْقَانَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلُوا مِنْ حَمِيمٍ وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ محترم بزرگو بھائیو اسلامی ماں اور بہنوں ہمارا درس یوم آخرت پر ایمان سے متعلق جاری ہے اور اس سلسلے میں علامات قیامت کا تذکرہ گزر چکا اور قیامت سغرہ اور قیامت کبرا کا بیان باقی ہے اور ان سے متعلق بات مباحث موت جو ہر انسان کو آنی ہی ہے اسے قیامت سغرہ کہا جاتا ہے اور اس کے مقابل روز قیامت جب سارے انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا پہلے نفخے میں جیسا کہ تفصیل آئے گی اور دوسرے نفخے کے بعد سارے لوگ پھر زندہ ہوں گے میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے حشر نشر حساب کتاب کے معاملات پیش آئیں گے یہ قیامت سغرہ کبرا ہے بڑی قیامت موت آخرت پر ایمان یا آخرت کے معاملات کی شروعات ہے یہ اس کا مقدمہ ہے اس لیے موت کا تذکرہ یوم آخر پر ایمان کے ذمہ میں ذکر کیا گیا یہاں ایک سوال یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی بھی انسان وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا ہر شخص اپنے گرد و پیش میں اپنے قریبی لوگوں میں موت کو دیکھ رہا ہے سارے انسانوں پر موت تاری ہوتی ہے اور کوئی ڈاکٹر طبیب کوئی بڑے سے بڑا دانشور فلسفی اس کا علاج نہیں ڈھون سکا اس کے پاس انسان لاچار ہے پھر اس کے متعلق یا اس کا تذکرہ ایمانیات یا ہمارے ایمان کی بنیادوں میں تذکرہ کرنے کا کیا مطلب ہے تو یہاں اس کی مضاحت کر دوں کہ موت اگرچہ دنیا کے سارے لوگ مانتے ہیں لیکن موت سے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ایمان اور اسلام سے ہے دینی تعلیمات سے ہے موت کیسے آتی ہے موت کا وقت جیسے ہمارے یہاں ایک تصور پائے جاتا ہے ہم برادران وطن کے بیش رہتے ہیں جہاں ہندووں کے یہاں ان کے یہاں موت کا اپنا ایک فلسفہ ہے کہ انسان کی موت اس طرح آتی ہے اس کی روح آتما جو ہے وہ نکلتی ہے بھٹکتی ہے آتما کو یا روح کو موت نہیں آتی ہاں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والی ہے یہ ہندو دھرم کا عقیدہ ہے اور پھر اس سلسلے میں ان کے مذہب کے اعتبار سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاہے عقیدے کے طور پر نہیں ہمارے یہاں غیر شعوری طور پر بہت سارے مسلمانوں میں آ جاتی ہیں کبھی کوئی حادثے میں کم عمری میں کسی کا انتقال ہو گیا موت آ گئی تو بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اس کی موت ہو گئی یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بحث ہم کیوں کر رہے ہیں ایمانیات میں یا کیوں ہمارے دین کے حصے میں شامل ہیں تو عقیدے کا یہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں وہ چار مہینے کا حمل جب ہوتا ہے اور روک بھکنے کے لئے فرشتہ آتا ہے تو اسی وقت اللہ کے حکم سے چار چیزیں لکھ دیتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی وہ کتنا جیے گا کتنی زندگی گزارے گا اس سے پہلے لوحے محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا معاملہ زندگی کی متد لکھ دی ہے کہ کون کتنا جیے گا سانسوں کی تعداد کتنی ہوگی کس گڑی کس کی موت آئے گی یہ بلکل تیش شدہ بات ہے اور اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ایک ارشاد ہے وَمَا قَانَا لِنَفْسِنْ عَنْتَمُوتَا إِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ كِتَابَ مُعَجْجَلَا کوئی نفس ایسا نہیں ہے کوئی جان ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے حکم کے بغیر بغیر لکھی ہوئے مقررہ وقت کے پہلے وہ مر جائے کسی کی موت اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آسکتی اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جب جس کی جس طریقے سے موت آ رہی ہے اس طریقے سے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت لکھ رکھی ہے اللہ کی تقدیر کے نوشتے میں اس کا فیصلہ ہے یہ ایمان بالقدر میں تھوڑی سی بحث آئے گی یہ ہم موت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کسی کی موت ایک لمحہ ایک منٹ پہلے اور ایک منٹ بعد نہیں ہوتی ایک آدمی اچھا بھلا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی چیز گری مر گیا ابھی بیماری وبا پھیلی ہے کرونا یا کوئی تاؤن یا کوئی اور بیماری کم عمری میں ایک آدمی کو بیمار مرض نے شکار بنایا اور اس کی موت ہو گئی تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کہنا ہے وقت سے پہلے موت ہوگی وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں آتی اس لئے اہلیہ اتیدہ کہتے ہیں کوئی ڈپ ڈپ کر مرے جل کر مرے گر کر مرے حدثے میں مرے بیماری میں مرے اٹیک میں مرے یا عام حالات میں عمومی نارملی موت مرے چاہے جس طریقے سے یا اس کو کوئی قتل کر رہا ہے مقابلے میں قتل کر رہا ہے سونے کی حالت میں اچانک دھوکے سے چاہے جس طریقے سے کسی کی موت واقع ہو رہی ہے وہ اسی وقت اللہ تبارہ و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا تھا اور اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا تو اس اعتبار سے یہاں موت کا انہوں نے ذکر کیا یہاں صاحبِ کتاب نے قیامتِ سغرہ اور قیامتِ کبرا انوان لگایا اس میں دو بحثیں کی پہلی بحث قیامتِ سغرہ اور اس میں کہا کہ میں اس زمن میں موت روح قبر کے فتنے قبر کے عذاب اور قبر کے انعام سے متعلق گفتگو کروں گا یہ صاحبِ کتاب نے کہا سب سے پہلے انہوں نے کہا موت موت پر گفتگو کہنا ہے آخرت کے دن کے مقدمات میں سے موت ہے اور اسی کو قیامتِ سغرہ کہا گیا اور یہ ہر شخص کے زندگی کی مدد پوری ہونے کے وقت اسے آنا ہی ہے اسی کے ذریعے سے آدمی اس دنیا دارِ دنیا سے دارِ آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے آخرت کا سفر شروع کرتا ہے اللہ دبارہ و تعالی نے اپنے بندوں کو موت سے ڈرائیا ہے اس سے نصیحت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو آدمی جو غفلت کا شکار ہوتا ہے گناہوں میں لدپت ہو گیا ہے اگر وہ اپنی موت کو صحیح ڈنگ سے سوچ لے وے تو اپنی حیثیت اور اوقات جان جائے گا اور کسی پر ظلم کرنا یا اپنے نصف پر ظلم کرنا اس کے لیے ایک دو بھر کام ہو جائے گا کہ مجھے آخر میں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے خیری ایمان کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موت کے ذریعے سے ڈرائیا نصیحت کی تاکہ وہ نیک آمال کے ذریعے سے اور توبہ کے ذریعے سے برے آمال سے نیک آمال کر کے اور بورے کاموں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں موت کا استقبال کریں آدمی جتنا گنہگار ہوگا موت سے اتنا ڈرے گا خوف زدہ ہوگا جتنا اللہ والا ہوگا ایک فطری خوف ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے کہ ذہنی طور سے موت کو قبول کرنا ہم یہ حالات پڑھ چکے ہیں صحابہ اکرام کے کہ جہاد میں غزوے میں گردن کٹ رہی ہے جان جا رہی ہے اور زبان سے ان کے خوشی کے کلمات نکر رہے ہیں جیسے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ کافر نے گردن ماری اور اس کی زبان ان کی زبان سے نکلا فست ورب بالکعبہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا مارنے والا بھی حیرت زیادہ کہ یہ مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کامیاب ہو گیا شہید ہوتے ہوتے چہروں پر مسکراہت ہیں یہ کیوں تھی حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دشمن پر حملہ آور ہوتے کہتے ہیں تو اسلامی تعلیم کے مطابق اس سے خط لکھتے ہیں یا تو اسلام قبول کر لو ایسی صورت میں آپ اور ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے ہمارے حقوق اور ذمہ داریاں ایک دوسرے پر یقصہ ہو جائے گی پھر ہمارے لیے تم سے لڑنا جائز نہیں ہوگا یا پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے باج گزار بن جاؤ جزیہ دینے والے بن جاؤ تیسری شکل یہ کہ اگر ایسا نہیں کرتے دعوت اسلامی کے راستے میں رکاورٹ بنتے ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ اور تلوار فیصلہ کرے گا یہ حدیث میں بھی ہے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اتنا لکھتے تھے حضرت خالد بن علید اتنے کے بعد ایک جملہ بڑھاتے تھے وہ کہتے تھے سامنے والے کے لکھتے تھے کہ اگر جنگ کا معاملہ تم اختیار کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا پالہ ایسی قوم سے پڑا ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو کوئی بھی باطل پرست شخص دنیا دار ہوگا آخرت پر جنت و جہنم پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ مادہ پرست اور دنیا دار ہوگا یہ اس کا فطری نتیجہ ہے اور جو لوگ آخرت کو جنت و جہنم کو موت کے بعد کی حقیقی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کا اثر ان کے زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ وہ نیک اور صالح بننے کی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہ سرزد ہو جانے پر سچی توبہ کرتے ہیں یہ موت کو یاد کرنے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں یہاں یہ تذکیری اعتبار سے اس کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے انہوں نے آیت نکل کی ہمارے اور آپ کی تذکیر کے لیے بھی بہت ضروری ہے آج ہم اپنے آپ میں جھانکیں اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی اگرچہ ہم زبان سے کہتے ہیں دل میں یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے لیکن ہمارا رویہ روز مرہ کی زندگی معمولات دوسروں کے ساتھ برتاؤ معمولات زندگی جو اللہ دوبارہ تعالیٰ کے بے شک بلا شبہ امتحانات کی حیثیت رکھتے ہیں آپس کا اختلاف ہو جانا ایک دوسر سے ٹکراؤ کا ہو جانا ہاں گناہوں کا موقع ملنا بیمانی کا موقع ملنا یا بیمانی کا سرزد ہو جانا اس کے بعد ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ موت پر ایمان اور آخرت کے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے آری ایک غیر مسلم جتنا دنیا دار ہے مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والا لالچ کا غلام دنیا کا غلام مفادات کا غلام ایسے ہی ہمیں مسلمانوں کا عملی اعتبار سے رویہ نظر آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں آخرت کے لالچ کی بجائے دنیا کا لالچ رکھتے ہیں اور اسی لالچ اور ڈر کی بنیاد پر ہمارا رویہ تائے ہوتا ہے ہر انسان ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے سامنے دو آپشن ہیں دو لوگ ہیں ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کا آپ نے آپ میں جھانکے دیکھی اس کو اختیار کرتے ہیں کہ اس کو جس چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں اس اختیار کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب اور عقیدہ ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا لالچ یا خوف ہوتا ہے ہم ایک آدمی سے ڈر رہے ہیں تو اس کے غلط میں بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں ایک آدمی سے ہم کو لالچ ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ہر وقت ملاتے ہیں چاپ لوسی کرتے ہیں اس کے غلط کو بھی صحیح صحیح کو بھی غلط کہتے ہیں جو دوسرا ہے جو ہمارا اس کا مخالف ہے اس کے صحیح کو غلط کہتے ہیں اور جو ہمارا موافق ہے اس کے غلط کو بھی صحیح کہتے ہیں یہ ہمارے روز مرہ کی زندگی میں ہے کے نہیں ہم اپنا اپنا جائزہ لے دوسروں کی بات نہ کریں ہمیں اپنے مر کے اپنا جواب دینا ہے روز ہم دیکھئے اپنے گھر کے معاملے میں محلے پڑوس دوست دہباب کے معاملے میں خاندان طبیلے کے معاملے میں جماعتوں کے معاملے میں ملک اور ملک گیڑ سطح پر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں دیکھئے آج مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ابھی جیسے نرسی سی اے اے یا اس قسم کے قوانین کا معاملہ چل رہا ہے یا دوسرے معاملات کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جس جورت کا مظاہرہ کرتا ہے مسلمان وہ نہیں کر پاتا ایک آدمی ہندو ہے بحیثیت ہندو اگر وہ گورمنٹ کی غلط پالیسیوں کا پر خاموش رہے تو اسے یہ معاملہ ملک ہے کہ مجھے کوئی نقصان میرے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے پھر بھی وہ صحیح بات بول رہا ہے کیوں اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے یہ میرے ضمیر کی آواز ہے غیر مسلم بول رہا ہے لیکن ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردہ گردہ میں کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے ہم مظلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے سچ بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کبھی ذاتی انا کی بنیاد پر کبھی کسی لالچ کی بنیاد پر کبھی کسی بڑے آدمی کے خوف کی بنیاد پر یہ جتنا بھی رویہ ہے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے موت پر ایمان اور موت کے بعد کی زندگی کے مطالق جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو ڈرائیا ہے نصیحت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے ہم اس کو فراموش کر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو موت کے ذریعے سے تذکیر کی یاد دلایا اور اس لیے تاکہ لوگ نیک عمال کریں نیکی میں ساتھ دےویں برے کام سے بچیں اور اگر برائی ہو جائے تو توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد اس لیے کہ جب موت آ جائے گی اللہ نے اس سے تذکیر کی کہ جب موت آ جائے گی تو اب انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا موت کیا جائے گی اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ سکرات آئے حسن در یہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان اس کے گلے میں نہ آ جائے سکرات کا علم جان کنی کا علم جس کو کہتے ہیں نزا کی قیفیت اس قیفیت سے پہلے تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے لیکن جب یہ قیفیت آ گئی تو موت کی علامت ظاہر ہو گئی فیرون نے ڈوپتے ڈوپتے کہا تھا میں اس رب پر ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں میں حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے لیکن جبریل نے موں میں خاک مار دی کہا کہ الان وَقَدْ عَسَيْتَ مِنْ قَبْلُ اب جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے بار بار کر چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ڈرائیا ہے ہم میں سے جتنے بھی بیٹھیں کوئی نہیں جانتا نجانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کب کہا ملک الموت ہمارے استقبال میں آ جائے اور ہمارے جسم سے روح کو الگ کر دے اور وہ لمحہ اور گھڑی جب آئے گی تو وہ ٹل نہیں سکتی وہو الائی اقبل تاخیر یہ تاخیر ہو ڈیلے کرنے کو قبول نہیں کرتا یہ وقت اور جب یہ وقت آئے گا اس وقت سوچئے وہ جو وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُزْرُ عَلِي قسم ہے اللہ وقت کتنا قیمتی ہے ہم زندگی کا ہمارا حاصل جو ہے وقت ہے ہم کو جو وقت ملا ہے زندگی کا سانسے ہم لے رہے ہیں یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے زندگی کا سرمایہ ہے اور اللہ نے اسی کی قسم کہا اس زمانے کی قسم اور بھی دو تین اقوال ہیں زیادہ مشہور یہی ہے انسان خسارے میں ہے سوائے چار صفات والے تو یہ خسارہ ہونے والا ہے وہ اس وقت جب موت کی گھڑی ہم پر آئے گی اس وقت تو برا آدمی یہ سوچے گا توبہ کر لیتا تو اچھا تھا کافر سوچے گا ایمان لے آتا تو اچھا تھا منافق سوچے گا کہ میں صحیح راستہ اختیار کرتا تو صحیح تھا اللہ کو خوش کرتا لوگوں کو نہیں اور نیک آدمی بھی سوچے گا نیک آدمی بھی پشتائے گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہم نے کھم کی بہت سے اوقات کو ہم نے ذائع کیا بہت سے کام جو ہم کر سکتے تھے نہیں کر سکے اگر ہم وہ نیکیاں کرتے تو ہمارے درجات بلند ہوتے اور ہم کو اور زیادہ اچھا مقام اور عجر و سوا بھی نام ملتا بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کو یاد کرو اس دن سے ڈرو وہ آئے گا تو آئے گی تو تم کتنی بھی منت سماجت کرلو اٹھا پٹک کرلو تم کو ایک منٹ کا ٹائم نہیں ملے گا اس کے بعد کہ تھوڑی مولت دے دے پروردگار میں کچھ وسیعت کرلوں اپنے بیٹوں کو گول دوں اپنے کرزے وغیرہ کا معاملہ درست کرلوں کسی سے ناراضگی ہے تو معافی مانگلوں اپنے معاملات درست کرلوں ایک منٹ ایک لمحہ نہیں ملے گا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں لہو لا یانی کام کو کہتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اسی سے الہا ہے الہا کو متقاد ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے کمپیٹیشن نے تم کو ایک دوسرے سے تم کو غافل کر دیا تم کو غافل اللہ وہ میں مطلعہ کر دیا بے مقصد اور فائدے کی چیز سے دماغ کو ہٹا دیا دنیا کی چیزوں میں پڑے ہوئے اور آدمی جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ کو آخرت کو آخرت کے اپنے فائدے کو فراموش کرتا ہے ان میں اپنے ذاتی مفاد کبھی کبھی زیادہ تر اس سے بڑھ کر کوئی آدمی ہوتا ہے جو اولاد سے زیادہ سیلفش ہوتا ہے خودغرض ہوتا ہے ورنہ زیادہ تر انسان کو بھٹکانے یا غفلت میں مبتلا کرنے کا سبب دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اولاد اور مال اولاد جو ہے ہمارے سماج میں دیکھ سکتے ہیں اولاد میں اتنا غافل ہوتا ہے کہ ماں باپ جس کے اولاد سے زیادہ حق ہے بیوی سے زیادہ حق ہے آدمی اس کو فراموش کرتا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو والدین کو ناراض کر دیتا ہے پھر اس کی اولاد اس کو ناراض کر کے اپنی بیوی کو خوش کرتی ہے تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے برحال اولاد اور مال یہ زیادہ بڑا سبب بنتے ہیں غفلت میں ڈالنے کے آدمی کو آخرت کے فوائد سے بے بہرہ کر دینے کے اسے ہٹا دینے میں تو اللہ نے کہا کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں جب اللہ یاد رہے گا تو دین پر آدمی عمل کرے گا برائیوں سے رکے گا سارے خوبیاں اختیار کرے گا وَمَنِيَا فَعَدْ وَالِكَ اور جو ایسا کرے گا یعنی اولاد کے پیچھے پڑ گیا مال کے پیچھے پڑ گیا اور اللہ سے غافل ہو گیا اس کا ذکر بھلا دیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو دوسری نیکی آدمی کر لے کچھ لوگا نماز پڑھ لیتے ہیں خرچ کرنے میں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس لئے صدقہ و خیرات زیادہ بڑی مصیبات ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان یہ کہے گا کہ مجھے مولت دیا گیا آرہیت میں آرہا ہے صدقہ کر دوں گا صدقہ کرنے کے مطلب ہے کہ مال کی محبت میں میں جو تجھے بھولا تھا دین کو فراموش کر رکھا تھا دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیا دوسروں کا مال ہڑپ کیا تھا اب وہی صدقہ کروں گا تو اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو من قبل ایاتیا احداکم الموت قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے یہ اللہ کا حکم ہے میں نے اس سے پہلے یہاں تقریبوں میں بیان کیا ہم لوگ جب واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے حتی عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس حتی عمیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے دور حکومت میں ایک دن ایک لاکھ دیرہم بھیجا ایک دن میں صبح میں پہنچا ایک لاکھ دیرہم اور حتی عائشہ صدقہ نے اپنی لونڈی کو بلایا باندی کو اور کہا یہ اس میں سے اتنا فلا پڑوسی کو دے دو وہ غریب ہے اس کے ہاں پہنچا دو وہ مہاجرین کا گھر ہے وہ غریب لوگ ہیں ان کو دے دو سب ایک لاکھ روپیہ جب بڑھ گیا تو خادمہ نیا باندی نے کہا کہ بی بی جان آج آپ روزے سے ہیں اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہیں تو آگور کیجئے کیفیت پر یہ ایک لاکھ دیرہم آپ نے بانٹ دیا کم سے کم ایک دیرہم تو رکھتی ہے ہم اس سے گوشت توشت خرید لیتے جس سے آپ افطار کر لیتی کھانا کھالے تھی تو آئیشہ کیا کہتی ہے ہاں کیا رہے تم کو پہلے یاد دی لانا چاہیے تھا نا جب میں نے بات دیا جب تم کہہ رہی ہیں غور کیجئے اب آئیشہ صدی کا عم المومنین کا یہ واقعہ سامنے رکھئے ہم اپنے آپ پر غور کریں ہمارے گھر کی خواتین مائے بہینے اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولے ہم میں سے کوئی بھی یہ عمل ایسا عمل کر سکتا ہے ایک لاکھ روپیہ صبح میں آئے شام ہونے سے پہلے خرق بھی ہو گیا غوربہ مساکین مسکینوں میں اور جو یاد دلا رہا ہے کہ گھر میں ضرورت ہے وہ ہم کو کسی کے یاد دلانے پر یاد آیا ایسا ہوگا تھوڑے دیرے کے لیے سوچئے مجھے اس میں سمجھتا ہوں بیان کرنے کی طرح سے ہم کیا کیا پلان بنائیں گے ہم جو پلان بنائیں گے اگر اس کے زیمن میں کوئی حاجت مند جس کو پتا چلے کہ ان کے پاس بڑی رقم آئی ہے اگر ضرورت مند مقروض ہے گھر بنانا ہے یا کوئی اور ضرورت مند ہے وہ آئے آپ سے اپنی حاجت کرز کے طور پر مانگ لے تو ہم بہانے بازیاں شروع کریں ارے خود مجھے بہت لینا دینا ہے میرے بڑے مسائل ہیں یہ ہے تو ہیں ہمارے یہاں گھر گھر میں ایسے حاجت مند موجود ہے آج مندی کا دور ہے اور زیادہ لوگ پریشان حال ہو گئے ہاں میرے علم کے مطابق شاید ہمارے یہاں سب سے زیادہ بھیکاری گدہ گھر موجود ہیں آپ کسی سڑک پہ روڈ پہ ہوتل پہ بیٹھیں دو چار مانگنے آ جائیں گے اور اس میں چار میں سے تین نہیں تو دو تو شاید مسلمان ہو گئے اگر اسلامی تعلیمات پر امول ہو تو ہمارے یہاں سے اس قسم کے رسوہ کن مناظر کا خاتمہ ہو جائے یہ حتی آئیشہ کا میں نے ایک واقعہ بتایا یہ صرف حتی آئیشہ صدیقہ نہیں ہے یہ تو ایک نمونہ ہے کتاب بن جائے گی موٹی موٹی اور صحابہ اکرام تابعین تبے تابعین کی سخاوت کے واقعات اور قصے آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ افسانے ہیں واقعات نہیں ہیں حقیقت نہیں ہیں عجیب عجیب واقعہ وہ واقعہ آپ بخاری میں ہیں نا حتی طلعہ ابو طلحہ اور حتی ام سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو بچہ بھوکا ہے اس کو بہلا بسلا کے سلا دیا چراغ بجھا دیا ایک ہی آدمی کا کھانا ہے اس مہمان کے پلیٹ پر رکھا خود ظاہر کیا کہ ہم کھا رہے کھانا نہیں کھایا بچے کو بھی بھوکا سلا دیا ہم میں سے کوئی ایک آدمی بتائے کیا ہمارے دل میں ایسا جذبہ آ سکتا ہے یا عمل کر سکتے ہیں ضرورت مند کو دینے لگتے ہیں تو ہمارے یہ اعتراض ہوتا ہے وہ بہت بدماش ہے وہ تو ایسا ہے وہ ہمارے خلاف ہے اس نے ہمارے خلاف پلا وقت کہا تھا تو مرنے تو بھوکا ہمارے یہاں اس طرح کا مداز غیر مسلم کو بھی کھلاتے تھے اور ایک واقعہ میں نے کہا ایک واقعہ نہیں ایسے موٹی کتاب بنے گی اور پھر بھی سارے واقعات نہیں آئی گیا حتی طلحہ کا واقعہ یہ میں نے حضرت آئیشہ کے ایک لاکھ کا بتایا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ جن کے زوجیت میں حضرت مگر صدیق کی بیٹی تھی بہرین سے ایک ہی رات میں شام کے وقت سات لاکھ دی رہا ہے سات لاکھ اب اس کے بعد سات لاکھ آیا اور بستر پر بیچائنی سے کروٹ لے رہے ہیں بار بار سو نہیں رہے ہیں بی بی جاگے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں شام سے ہی آپ کی قیفیت زرہ بدلی بدلی سی ہے اور آج آپ سو بھی نہیں رہے ہیں بستر پر ایک قسم کے بیچائنی کا شکارہ کیا بات ہے کہا ایسے بندے کا کیا حال ہوگا جس کے گھر میں اتنی بڑی رقم ہو تو مالک کو کیا جواب دے گا اگر میں اسی حالت میں بھر گیا کہا گھبرا کیوں رہے ہو صبح ہوگی جاگ جانا تو آپ کے جو فقرہ اور مہتاج دوست کا حباب ہے انسار اور مہاجرین کے ان میں تقسیم کر دینا حضرت اللہ نے کہا بہت اچھی بڑی اچھی رائے دیں صدیق کی بیٹی ہے نا اچھے یہی کہا انہوں نے کہ تم صدیق کی بیٹی اور صدیق کی واقعی تم نے صحیح رائے دیں دوسرے دن شروع کیا لمبا واقعہ ہے باٹنا شروع کیا کافی باٹتے چلے گئے باٹتے چلے گئے اخیر اخیر میں بیوی نے کہا کہ کیا اس مال میں ہمارے گھر والوں کا بھی کوئی حصہ ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پگھلی پہلے یاد دلانا چاہیے پھر اس کے بعد جو بچا تھا جوڑا تو وہ معمولی سا رقم معمولی سی رقم رہ گئی سات لاکھ باٹ دیا بہت معمولی سے چند درائیم جوتے گھر میں رہ گئے وہ بھی ٹوکنے پر رکے میں اس لیے یہ باقعہ بیان کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ موت کے آنے سے پہلے خرش کر دو صحابہ اکرام اس پر عمل کرنا جانتے تھے دور اندیش تھے صحیح فائدہ جانتے تھے اب آج کے زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ عمل کرے تو اس کو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے پاگل ہے صحابہ اکرام کو یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا آج سوچی ہے تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے چلے گئے اب یہ واقعات ہمیں افثانہ معلوم ہوتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس ایسی رقم آئے تو ہم کسی حاجت مند کے لیے یہ قربانی دیں گے یا ایسا عمل کریں گے آج ہمارے گرد بہت سارے لوگ ہیں کوئی محلہ اور شاید کوئی گلی نہیں ہو جہاں حاجت مند نہیں ہوں گے لیکن ہمارے شہر میں اطراف میں کوئی ہوتل یا کوئی ایسا مقام جہاں لوگ شوق کے لیے ضرورت کے لیے نہیں شوق پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہیں ویرانہ ہو سنناٹہ ہو ایسا بھی نظر نہیں آئے گا تفریق کے مقامات بلکہ گناہ کے مقامات بلکل آباد ہے لوگ دل کھول کے وہاں خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے ہاتھ اور ہماری جیب نہیں کھلتی لیکن ہماری خواہشات کے مطابق ہوتی یہ کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہم کو وہ ایسا یقین نہیں ہے جیسے صحابہ اکرام کو تھا اسی کو اللہ تعالیٰ تازہ کر رہا ہے کہ تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور جب موت کا وقت آئے فَيَقُول بلکل پہلے 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 کو کہنے لگے ربی لولا آخرتنی الہ آجلین قبیل پروردگار ایسا کیوں نہیں کرتا کہ مجھے ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اس موت کو مؤخر کر کے مجھے مولت دے دیتا تھوڑا پیچھے کر دے موت کو لولا آخرتنی کیوں نہیں مجھے تو اس کو اٹھا پیچھے کر دیتا ملتوی کر دیتا فَأَسْصَدَّقَ تاکہ بہن کچھ صدقہ خیرات کرو وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور اچھے لوگوں میں سے بن جاؤں صالحین میں سے ہو جاؤں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں اللہ رب العزت کا انداز دیکھئے کتنا مؤثر انداز ہے ایک آدمی ایمان رکھتے ہوئے اس کو پڑھے سوچے گوھر کرے اپنے آپ کو وہاں رکھے کہ میری موت کا وقت آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے قبلے کر لو جب وہ وقت آئے گا اور تم یہ کہو گے کہ تھوڑی سی محلت بل جائے خچ کر دوں گا صدقہ خیرات کرو اور نیک بن جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا مقرر وقت آ جاتا ہے ایک سانس ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا لا يستقدمون فیہا ولا يستاخرون نہ اس میں پہلے ہوگا نہ پیچھے ہو سکتا ہے واللہ خبیرون بیما تعاملون اور تم جو بھی عامال کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ لہٰذا سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے راستے اختیار کرو بولو تو سوچ سمجھ کر بولو عمل کرو تو سوچ سمجھ کر بولو اپنے امتحان اردگرد کے واقعات میں تم کون سا کردار کہاں نہیں با رہے ہو اللہ کے پاس درج ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ کہاں نوٹ کر آ رہے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو ہمارے یہاں سب کو یاد ہے سورہ عالیمران میں اور دو تین جگہ پر فرمائے کل نفس زائطت الموت ہر نفس موت کا زائقہ موت کو چکھنے والا ہے یعنی موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے اس مرحلے سے ہر جاندار کو گزرنا ہی گزرنا ہے اس کا کوئی توڑ کوئی علاج کسی انسان کے پاس نہیں ہے چاہے انبیاء ہوں نیک سے نیک انسان ہوں یا بد سے بد اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بند مومن بندے کی ناپسندتا چیز کو اس کے سامنے لانا بورا محسوس کرتا ہے لیکن موت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا تیشدہ فیصلہ ہے یہ آنا ہی ہے ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے اس مرحلے سے گزرنا ہے اب آگے صاحب کتاب نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ موت قیامت سغرہ ہے اور جو قیامت قائم ہوگی وہ قیامت کبرا ہے سغرہ چھوٹی کو کہتے ہیں اسغر کی مونس سغرہ اکبر کی مونس کبرا جیسے ادنا کی مونس دنیا یہ دنیا جو ہم ہے دنائدو اور گھٹیا دنیا کا ایک معنی بہت سب سے قریب بھی ہوتا ہے اور ایک معنی انتہائی گھٹیا آخرت کے مقابلے میں یہ گھٹیا ہے بہت معمولی ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی بہت حال تو موت قیامت سغرہ ہے اور قیامت جو آئے گی آخرت میں وہ قیامت کبرا ہے بڑی قیامت اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں ایک ہی صورت میں کئی مقامات پر قیامت سغرہ اور قیامت کبرا دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ سورہ واقعہ سورہ واقعہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کبرا کا ذکر کیا اور آخر میں قبرا اور سغرہ دونوں کو اکٹھا کیا سورہ واقعہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے خیامت خبرہ کا ذکر کیا بڑی خیامت کا اور کہا کہ اس وقت انسان تین گروہوں میں تین قسموں میں بڑھ جائیں گے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی آنے والی یعنی خیامت جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اس کے ہونے میں واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کسی نے کہا کوئی جھوٹ نہیں ہے کسی نے ترجمہ کیا کوئی جھوٹ لانے والا نہیں ہے اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے واقعہ کے مقابلے میں کاغبہ یعنی اس کو کوئی روکنے والا نہیں بلکل تیش شدہ بات ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوکتہ بات اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے خافظت الرافعہ یہ جو قیامت آئے گی نا یہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی گرانے والی اور اٹھانے والی کس کو گرائے گی کس کو اٹھائے گی جو برے ہوں گے مقلط عقیدے کے لوگ کافر مشرق بدکار گنہگار اللہ کے نافرمان سرکش شریعت سے کھلوال کرنے والے گنہگار لوگ ان کو پست کرنے والی ہوگی دنیا میں کتنے بھی معزز ہوں وزیر اعظم ہوں صدر جمہوریہ ہوں بادشاہ ہوں انا ربکم العالی کا نعرہ لگانے والا غرہ ہو ان کے اندر وقت کا کوئی فیراؤں نہیں کیوں نہ ہو سارے لوگوں کو اپنا محکوم اپنی ریایہ گھٹیا حقیر دمجھتے ہو کوئی کتنا بھی بڑا ہو اگر وہ خلط ہے تو وہاں دولت کی بنیاد پر پروپرڈی کی بنیاد پر اقتدار کسی کا ہوگا ہی نہیں اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی بڑا چھوٹا نہیں بنایا جائے گا عامال کی بنیاد پر جو اچھے عمل والا ہے وہ دنیا میں کتنے بھی پستی کا شکار کیوں نہ کتنا بھی غریب رہا ہو لوگ اسے نہ جانتے ہو لوگ اس کو چار مرتبہ برا بھلا کہتے ہو لیکن اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو بلند کرے گا اچھا مقام دے گا اور جو دنیا میں چاہے جتنا معزز ہو بڑے مقام پر فائز ہو اقتدار و قوت و غلبے والا ہو اگر وہ برے عمال کا مالک ہے سرکش ہے تو قیامت کے دن اس کو پست کر دیا جائے گا گھڑیا اور نشلے درجے میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا تو جو پست کر دینے والی اور بلند کر دینے والی ہے خافیت الرافیہ ازا رجت الارض رجہ جب زمین بہت بری طرح سے یا اکبار بھی کچھ نے ترجمہ کیا سختی کے ساتھ ہلا دی جائے گی شدید قسم کا زلزل آئے گا ازا زلزلت الارض دلزل آئے گا یا ایہا ناسو تقربکم قرآن میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے بصہ رجہ کہتے ہیں حرکت دینے کو ہلانے کو تو زمین بری طرح سے یا اکبار گی ہلا دی جائے گی شدید قسم کا زلزل آئے گا اس زلزلے کی کتنی بھیانک قیفیت ہوگی قرآن میں سورہ حج کی جو آیت میں نے ابھی شروع پڑھی آگے کہا کہ جب اسے دیکھیں گے لوگ تو تدھلو کلو داد کیا ہے کہ ہر حمل والی اپنا حمل گرہ دے گی تدھلو کلو ذات حملن حملہ ہر حمل والی اپنا حمل گرہ دے گی وطرہ ناسا سکارا اور تم لوگوں کو ایسا سمجھو گے کہ نشے میں ہیں مدھوش ہیں ہما ہم بے سکارا لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا جو زلزلے کا منظر ہوگا یہ انتہائی بھیانت ہوگا کہا لئیسہ لیوکعتہ جب زمین شدید زلزلے کا شکار ہو جائے گی ہلا دی جائے گی پوری طرح اور سارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گی دھنی ہوئی اون کی طرح کیا بولتے ہیں روئی کی طرح کپاس کی طرح جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ جو آج زمین کے بیلنس کو سنبھال رہے ہیں کل قیامت جب آئے گی تو یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے فکانت ہوا ام منبثہ تو یہ پراغندہ غبار ہو جائیں گے پراغندہ انہیں بکھرے ہوئے جیسے غبار ہوا میں اڑتے ہیں تیز ہوا چلتی ہے تو مٹی کے غبار کیسے اڑتے ہیں یہ پہاڑ اس طرح سے غبار بن کے ہوا میں منتشر ہو جائیں گے وَكُنْ تُمْ اَغْوَاجًا سَلَاثَ اور تُمْ تین گروہ میں بڑھ جاؤ گے ازواجن اے اصنافن اور اقسامن کے معنی میں ہیں زوج ببارہ جوڑا نہیں تُمْ تین قسموں میں بڑھ جاؤ گے تو تین قسمیں اب یہی تک انہوں نے نکل کی یہ مقصود تھا ایک سابقون الولون جو سبقت کرنے والے ایک داہنے ہاتھ والے اور ایک بائے ہاتھ والے آخر میں ان کا پھر سے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اور وہاں بھی بتایا کہ موت کے بعد لوگ جو انسان موت کے موہ میں جاتے ہیں تو موت کے بعد وہ تین گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل ہوتی ہیں جیسے ہی مر گئے تو اب ان تین گروہوں میں سے ایک میں شامل ہوتے ہیں ان تینوں گروہوں کا پھر سے تذکرہ کیا آیتوں کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْ لَا اِذَا بَلَقَتِ الْحِلْقُومِ تو کیوں نہیں جب جان جو ہے روح ہسلی میں جا کر ہسلی تک پہنچ جائے نرخرا گلے میں آ کر اٹک جانا بولتے ہیں نا تو ہسلی کی ہڈی میں ہسلی میں یا نرخرے میں آ جائے جان پہنچ جائے یعنی وہی سکرات کالہ موت کا وقت آ گیا وَأَنْتُمْ حِنَئِذِنْ تَنْذُرُونَ اس وقت تم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہو منظر کشی دیکھئے قرآن کی ہمارا کوئی قریبی رشتے دار ہمارے والد صاحب ہو سگا بھائی ہو بیوی ہو شوہر ہو بیوی کے شوہر بیٹے بیٹیاں کوئی بھی قریبی رشتے دار دادا دادی ہمارے سامنے دم توڑ رہے ہیں ان کی جان اٹک رہی ہے ساس کھڑ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہا ہے منظر کش رہا ہے تم اس وقت ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو وَأَنتُمْ هِنَئِذِنْ تَتَنْدُرُونَ وَنَحْنُوا أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُفْسِرُو اور ہم اس مرنے والے سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے ہیں اب دو معنی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں تو ایک معنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کی بنیاد پر انسان میں قریب ہے جو اللہ کی ذات اور صفات کے باب میں ہم نے پڑھا ان اللہ محس سابرین اور اللہ ہر جگہ ہے تو کیسے ہیں ہر جگہ علم اور قدرت کے ساتھ بیہاتے کے ساتھ تو اس اعتبار سے اللہ قریب ہوتا ہے لیکن تنظرون کے تم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں دیکھنے کی چیز موجود ہوتی ہے تو اس سے ایک معنی لوگوں نے یہ بھی لیا مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے جو فرشتے آتے ہیں ابھی آگے انہوں نے لمبی حدیث نکل کی مہاں بات آئے گی موت کے فرشتے یا ملک الموت جو آتا ہے اسے تم نہیں دیکھ رہے تھے فرشتے روح نکالنے کے لیے تیار آ چکے ہیں تم ان کو دیکھ نہیں پاتے وَنَعْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ بَلَاكِ اللَّا تُبْشِرُونَ فَلَوْلَا اِنْكُنْ تُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ تو ایسا کیوں نہیں کہ اگر تم غیر محکوم ہو کسی کے محکوم نہیں ہو کسی کے فضیر فرمان نہیں ہو یعنی کسی کے ماتحت نہیں ہو مدینین ایک معنی اور کیا ہے دین سے دانا یدینوں معنی بدلہ دینا کہ اگر ایسا ہے کہ تم کو بدلہ نہیں دیا جانے والا ہے خیامت کا تم انکار کرتے ہو تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی ہوشیاری سے چالاگی سے اپنے آپ کو بچ نکالیں گے اور کوئی حساب کتاب اللہ نہیں دے گا یا یہ کائنات کا نظام اللہ نہیں چلا رہا ہے ہماری موت یہاں جو محکوم کا ترجمہ ہے سیاق کو سباک میں زیادہ سیاق سے خریب معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم کو پائدہ کرنے والا موت دینے والا کوئی نہیں ہے جیسا کہ گفار مکہ کہتے تھے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے تو گویا تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ تم کو موت زندگی دینے والا کوئی نہیں تمہارا کوئی ذمہ دار اور حاکم نہیں ہے اور تم کسی کے محکوم نہیں ہو اگر ایسا ہے کہ اللہ نہیں ہے یا اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے تو ایسا کیوں نے ترجعوں نہ انکون تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے اس قیال میں تو اس مرنے والے کو تم بچا کیوں نہیں لیتے پلٹا کیوں نہیں لیتے اس کی روح نکل گئی تم نہیں لا پاتے یا دنیا کی کوئی طاقت کوئی ڈاکٹر نہیں لا پاتا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اختیار پاور کسی کے اندر موجود نہیں ہے کوئی اور ہے جس کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے اور وہ اللہ ہے اگر تم کسی کے محکوم نہیں آپ نے آپ کو سمجھتے ہو کہ آپ خود نظام چلا رہے ہیں خود سے جی رہے ہیں جو چاہیں گے کر لیں کہ جیسے ہمارے ہاں کسی کو طاقت پیسہ قوت ملتا ہے تو سوچتا ہے نا کہ میں چاہوں گا تو اسے ضلیل کر دوں گا اسے غائب کر دوں گا میں چاہوں گا تو اس کو جو ہے اچھے مقام پر پہنچا دوں گا اس کو عزت دے دوں گا کسی کو زلت دے دوں گا ایسا لوگ سمجھتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں اگر تمہارے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے اگر ایسا سمجھ رہے ہو تو یہ مرنے والا تمہارے سامنے اپنی ریڑیاں رگڑ رہا ہے جان اٹک رہی ہے روح نکل رہی ہے اس کی روح کو واپس لو روپ لو لوٹا دو ترجعونہ انکنتم صادقین فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اب وہ مر گیا تم نہیں بچا سکے تو اب اس کا انجام کیا ہوگا پس اگر وہ مقربین میں سے ہے اللہ کی انتہائی قربت والے جن کو شروع میں کہا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّابِقُونَ لوگ دوسروں سے بہت آگے بڑھنے والے سبقت کرنے والے تو کہا جو اگر وہ مقربین میں سے ہوگا فَرَوْحُونَ وَرَيْخَانُ وَجَنَّةُ وَنَعِيمُ تو اس کے لیے راحت ہوگی آرام ہوگا رَوْحٌ آرام رَيْخَان اُمْدَا غِزَا خُشْبُدَار اُمْدَا غِزَا ہوگی اچھی وَجَنَّةُ وَنَعِيمُ اور نعمت والی جنت نعمت والا انتہائی زبردست باغ جس کو ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے جس کی نعمتوں کا دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے اگر اصحاب سابقون الولون میں سے ہیں وَأَمَّا اِنْقَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ مقربین سے کم درجے والے لوگوں میں اصحاب الْيَمِينَ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں وہ لوگ جن کے نامہ اعمال کو قیامت میں ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا جو کامیاب ہونے والے ہوں گے اگر وہ داہنے ہاتھ والوں فَسَلَامُ الْلَقَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ تو اصحاب الْيَمِينَ کے لیے تمہاری طرف سے سلامتی ہو یعنی وہ سلامتی کے مستحق ہیں یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی خوف اور دہشت کا معاملہ نہیں ہوگا سلامتی ملے گی وَأَمَّا اِنْقَانَ مِنْ مُقَدِّبِينَ اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہیں جیسے یہ آتا ہے میں اکثر کہتا ہوں تو مسلمان ہوتے ہوئے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جھٹلا نہیں رہے لیکن میں نے عرض کیا جیسا کہ ابھی میں نے موت کے بارے میں کہا ہم اپنے عمل اور کردار سے بہت سی مرتبہ حقائق کا انکار کرتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں پر پتراتے ہیں یا آڑتے اور بزید ہوتے ہیں ہٹ درمی کرتے ہیں غلط ہوتے ہوئے غلطی کو نہیں مانتے صحیح ہوتے ہوئے یا فائدے مند چیز کو جانتے ہوئے بھی اس کو اختیار نہیں کرتے تو ہم اپنے کردار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بجائے ہم اپنی سنتے ہیں موت کا ہمیں ڈر نہیں ہے وہ یا وہ ایک طریقے سے عملا جھٹلانا ہی ہے تو کہا اگر تم اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا حقیقی طور سے جو عقیدتا جھٹلاتا ہے وہ پراد ہوگا لیکن عملا والا بھی اس میں شامل مانا جائے گا ایسے گمراہ لوگوں میں سے ہیں جو حقیقت کو سچائی کو آخرت کو جھٹلاتے ہیں فَنُوزُ لَمِّنْ حَمِيم تو اس کی مہمانی ہوگی کھولتے گرم پانی سے انتہائی کھولتے ہوئے گرم پانی سے وَتَسْلِيَةُ جَحِيم اور جہنم میں داخلے سے اس کی یہ مہمانی ہوگی اگر وہ جھٹلانے کے یہ تین گروہ ہوں گے مرنے کے بعد ہی سے انسان ان تین گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا ان تین گروہوں میں سے کسمیں شمار کرنا ہے یہ ابھی جو ہم جی رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا زندگی کے لمحات گزارتے ہیں روز مرہ میں ہم جو عمل عقیدہ اختیار کرتے ہیں اس پر مناثر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سابقون الولون میں درش کرا رہے ہیں اصحاب الیمین میں درش کرا رہے ہیں یا پھر اصحاب الشمال میں بائیں ہاتھ والوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد سرمایا آگے یہ آگے کہہ رہا ہے کہ موت کے وقت جب موت آتی ہے انسان کو چھوٹی قیامت تو جسم سے روح اللہ کے حکم سے الگ ہو جاتی ہے نکال دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو انسان کے جسم سے روح کے نکالنے کے اس عمل کو کبھی اپنی طرف بھی منصوب کیا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اور کئی جگہوں پر فرشتوں کی طرف بھی منصوب کیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا تو کہا قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ یتوفل انفسا حینا موتہا اللہ لوگوں کو موت دیتا ہے تو ان کے موت کے وقت ان کی روح کو قوض کرتا ہے انفس ارواح ابھی نفس اور روح پر بحث آگے ہے انشاءاللہ اگلے درس میں مفتگو آئے گی تو اللہ تعالی روحوں کو قوض کرتا ہے اس کی موت کے وقت یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ ایسا کرتا ہے ہاں وَأَسْنَدَهُ اِلَى الْبَقِلَى مَلَقِ الْمَوْتُ اور بعض جگہوں پر اللہ نے اپنے اس عمل کو ملک الموت کی طرف منصوب کیا جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَقُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَبِكُمْ سورہ سجدہ میں ہے آپ ان سے کہہ دیئے کہ تم کو وفاد دیتا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت موت کا فرشتہ اللہ دی وُكِّلَبِكُمْ جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے تمہارے سپرد کیا گیا ہے جو تمہارے تو تم کو جس کے حوالے کیا گیا ہے اس کام کا ذمہ اسے دیا گیا ہے وُكِّلَبِكُمْ کا مطلب یہ ہے سونکنا مانا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارہ و تعالی نے دوسری آیت میں بھی فرشتوں کی طرح بھی سے منصوب کیا فرمایا حَتَّى اِذَا جَا حَلَاكُمُ الْمَوْط فَوَفَتْحُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے نمائندے رسول رسول یہ ہے ہمارے نمائندے ہمارے قاسدین رسول پیغمبر جن کو بھیجا گیا ہے ہمارے نمائندے تم کو وفات دیتے ہیں تمہارے روح قبض کرتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ وہ کوئی کوتا ہی نہیں کرتے اس کام میں فرشتوں سے کوئی غلطی ہو جائے یا لیڈ ہو جائے دس بچ کے دس منٹ کے دس سیکنڈ پر ٹائم ہے اور کوئی پچیس تیس سیکنڈ آگے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یا موت دینے میں کوئی ان سے کمی خامی ہو جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ وَفِقُوا لِهِ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتْوَفَ الَّذِينَ اَقَفَرُ الْمَلَائِقَةَ کہ کاش تم دیکھتے جبکہ فرشتے کافیروں کو وفات دیتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر ان کو مارتے ٹھوکتے ہیں اس کا بڑا بلا منظر ہوتا ہے کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے اللہ رسول کو خطاب کر کے ہم سے اور آپ سے کہا ہے وہ منظر ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہوش اوثان خطا ہو جائیں ہم ہوش میں آ جائیں ان آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے بعض آیتوں میں کہا کہ اللہ موت دیتا ہے روح قبض کرتا ہے بعض آیتوں میں کہا کہ فرشتے موت دیتے ہیں روح قبض کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم نے نازل کیا ہم نے جو ہے قرآن کو اتارا اور ہمارا یہ قول ہے لیکن قرآن میں دو جگہ کہا کہ وما ہوا کیا ہے یہ رسول کریم کا قول ہے کیا ہے آیت تنزیل من رب العالمین انہو لقول رسول کریم یہ رسول کریم کا قول ہے اور ایک جگہ اور بھی کہا تو سور حقہ میں بھی کہا اور سور تکویر میں بھی کہا سور حقہ میں اس سے مراد رسول کریم سے مراد جبریل ہے اور سور تکویر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب بعض منکرین حدیث یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کی مخلوق ہے قرآن اللہ کے کلام کی وجہ نوزو باللہ نوزو باللہ مخلوق کہتے ہیں یہ عقیدے کی ایک بیعث ہے اللہ کی صفات جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے مخلوق کہہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سے پیدا ہوئے تب سے ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں ہمارے ہاں ایک بحث چلی تھی اللہ تعالی رحمان سو جز رحمت کو پیدا کیا نینانویں اپنے پاس رکھی ایک بھیج دیا تو اب ایک صاحب نے بیان کیا تو کہا کہ اسی وجہ سے جو نینانویں ہیں اللہ اس سے رحمان ورحیم ہے غلط بات ہے جب پیدا کیا وہ مخلوق ہے وہ رحمت اللہ کی صفت نہیں ہے اللہ کا الرحمان ورحیم ہونا ہمیشہ سے ہے وہ خالق ہے وہ رحمت مخلوق نہیں ہے اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں خالق اور مخلوق الگ الگ یہ عقیدے کا مسئلہ اچھی طرح دماغ تو بہرحال اللہ نے قرآن کو اپنی طرح بھی منصوب کیا اور دو آیتوں میں کہا کہ رسول کا قول ہے اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ تاج مہل شاہ جہاں نے بنایا اب سوچئے کیا شاہ جہاں نے یہ ہمارے آنے لوگ سب سمجھتے ہیں اس طرح کی مثالیں دی بھی جاتی ہیں کہ شاہ جہاں نے جو ہے وہ جو دیواریں اٹھانا بنیادیں کھوڑنا اور لگانا اور ان کو ان کی جڑائی کرنا یہ کام شاہ جہاں نے نہیں کیا ظاہر سے بات ہے کہ انجینئر نے کیا جو ایران کا تھا مزدوروں نے کیا جو ان کے ماتحد کام کرتے تھے لیکن ہم کرتے ہیں کہ بنوایا شاہ جہاں تو شاہ جہاں نے بنایا اب ایک نزبت ہوا ہے ایک یہ کہ انجینئر نے بنایا ایک نزبت یہ ہے ایک اور نزبت ہے تو یہ ہم الگ الگ اعتبار سے اس کی نزبتیں کرتے ہیں اگر اللہ تبارہ و تعالیٰ کی کام اللہ تبارہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور کن سے ہی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی مشیط کہیں کہیں ہوئی کفی لمبی بحث میں نے کی ہے کہ فرشتوں کو کاموں کا سبورت کر دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے اللہ کے کن سے سارا معاملہ ہو سکتا تھا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اس کے بہت سارے فائدے اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کی حکمتیں اس میں پینہا ہیں بہرہاں اللہ تعالیٰ نے روح کے قبض کرنے کو اپنی طرف بھی منصوب کیا اور فرشتوں کی طرف بھی اللہ تبارہ و تعالیٰ آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی طرف فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی تو ہر ایک کو اس کے اعتبار سے نسبت کی گئی ہے جو اللہ تبارہ و تعالیٰ کی طرف موت کی جو نسبت کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ ہی نے اس کو مقدر کیا قضاء اور قدر کے اعتبار سے اللہ تبارہ و تعالیٰ ہی کا وہ فیصلہ ہے یہ اسی کا حکم ہے اور اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ اس کا حکم ہے اس اعتبار سے اللہ روح کو قبض کر رہا ہے یہ روح کا قبض کرنا اللہ کی طرف منصوب کیا گیا اور ملک الموت جو کہ روح کو قبض کرنے کی کام پر معمور ہے اور بدن سے اس کو نکالنے کا کام کرتا ہے یہ عمل کرتا ہے اللہ کے حکم سے پھر اس کو ملک الموت اللہ کے حکم سے کرتا ہے چونکہ وہ کرنے والا ہے اس اعتبار سے اس کی طرف نزبت کی گئی اور جب ملک الموت اسے یہ کرتا ہے یہاں دیکھئے سورہ سجدہ میں میں نے دو آیتوں میں فرق نہیں کیا بلک الموت کا لفظ ہے اور جو بات کی آیت ہے آخری والی جو آیت سورہ انفال کی کہ ہمارے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں روح قبض کرتے ہیں تو وہاں ایک فرشتے ملک الموت ایک ہے اور بہت سارے فرشتوں کا ذکر کیا گیا تو تیسری نظمت کیسے کی گئی ہے یہ اس اعتبار سے کہ جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے جسم سے تو بہت سارے فرشتے آتے ہیں اگر نیک ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو ملک الموت سے فوراں لے لیتے ہیں ات کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں جنت کے لائے بھی کوشاک اور خوشبو کے ساتھ اسے لپیٹ لیتے ہیں اور اگر بری روح ہے کافر منافق گنہگار کی دندی روح تو عذاب کے فرشتے وہاں آ کے منتظر ہوتے ہیں ملک الموت جیسے ہی روح نکالتے ہیں ملک الموت کے ہاتھ سے یہ عذاب کے فرشتے بدبودار قسم کا کپڑا جس کو ہم ٹاٹ کہہ سکتے ہیں مصروح کا لفظ عربی میں آیا ہے اس میں لپیٹ کر اسے لے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کہا روح نکالنے والے کے اعتبار سے ملک الموت کہا اور قضاء و قدر کا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے یہ کہا کہ موت اور روح و قبض کرنے والا کام اللہ کرتا ہے ہر ایک کی نسبت اس کے اعتبار سے کی گئی ہے اب یہاں آگے ایک بات کہہ رہا ہے کہ نین کے ذریعے سے روح و قبض کرنا اور موت کے ذریعے سے روح و قبض کرنا قرآن و حدیث میں کئی جگہ آپ کو ایسی تعبیر ملے گی کہ ہم جب رات میں سوتے ہیں رات میں دن میں نیند کی جو حالت ہوتی ہے اس کو بھی قرآن و حدیث نے روح کے نکلنے اور روح کے قبض کرنے سے تعبیر کیا ہے وفات سے تعبیر کیا ہے اور عربی میں کہا بھی جاتا ہے کہ نیند جو ہے عربی میں دونوں مذکر ہے اس لئے بھائی بولا گیا ہے اردو میں ہم درجمہ کرتے ہیں تو موت بھی اور نیند بھی دونوں ماننا سے اس لئے بہین کا درجمہ کرتے ہیں کہ نیند موت کی بہین ہے نیند موت کی بہین ہے اور اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے گویا قرآن و حدیث سے کہ یہ کیفیت ویسی ہوگی ہے اور اسی لئے اہلِ علم نے یہ بھی کہا کہ اس بنیاد پر چونکہ اہلِ جنت کو موت نہیں آئے گی تو جنت میں جانے والوں کو جنتی ہو جاننا نہیں موت بھی نہیں آئے گی اور نیند بھی نہیں آئے گی نیند کی وہاں ضرورت ہی نہیں اور بھی دلیلِ لوگوں نے دی ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے تعبیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ روح روحِ مدبرہ جو بدن کی تدبیر کرتی ہے یعنی ہمارے جسم کے اندر جب روح رہتی ہے اور ہم زندہ کہلاتے ہیں یہ والی روح موت کے ذریعے سے الگ ہو جاتی ہے اور جب یہ الگ ہوتی ہے تو ہم مرے ہوئے کہلاتے ہیں اب یہ وہ روح ہے جس کے ذریعے سے ہماری موت واقع ہوتی ہے یہ وہ روح ہے جو کہ جسم کے اندر اللہ کے حکم سے فرشتے نے آ کر پھوگی تھی جو اس کے اندر پھوگی ہوئی ہے اور یہی وہ نفس ہے جو یہی نفس جو ہے نیند کی حالت میں بھی جسم سے الگ ہوتی ہے یہ بیان کرنا سمجھنا آپ لوگ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو تاجب ہو کہ ہم جب سوتے ہیں تو اس نیند کی حالت میں بھی ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہوتی ہے اب وہ قیفیت کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہم روز سوتے ہیں لیکن نیند کی حقیقت کیا ہے مولانا بول کلام آزاد کا ایک قرآن مضمون نیند پر و جعلنا نوم وکب صبح تھا قرآن نے کہا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا تو اب سائنس دانوں نے فیزیکل تجربات کرنے والوں نے انسانی جسم پر تجربہ کرنے والوں نے نیند پر بڑی تحقیق کی ریسرچ کیا غور و فکر کیا لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے فلسفے بیان کیے اس کے باوجود یہ بات تاہہ ہے کہ انسان آج تک نیند کی کما حق ہو حقیقت کو نہیں سمجھ سکا اور مولانا آزاد نے کئی اقوال کو نکل کر کے بحث کر کے آخیر میں کہا کہ آخیر میں قرآن کا بیان ہی فیصل ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شُبَاتَ یہی بات بلکل دل کو لگنے والی اور ذہن کو کے لئے قابل قبول نظر آتی ہے اور یہ فلسفے سمجھ سے باہر ہیں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں بہرحال نیند کی حالت میں بھی چاہے وہ جس شکل میں ہو ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہوتی ہے یہ قرآن و حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ایک لمبی حدیث حدیث ہے ابو قطادہ کی میرا کہلہ ہے لیلہ تو تعریف والی روایت ہے فوج جنگ سے لوٹ رہے تھے حضرت بلال کو مقرر کیا پوچھا تو انہوں نے کہا میں جاگوں گا لوگوں کو فجر میں جگانے کے لئے لیکن جب سب سو گئے حضرت بلال درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے آپ کو بھی نید آگے اور اس وقت جاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج بلند ہوا دوک پڑی دھکے ہوئے تھے رات میں دیر تک جاگے ہوئے تھے سفر کی تھکان تھی سو گئے اور ایک آدمی کو مقرر کیا جگانے کے لئے انتظام کیا لیکن وہ آدمی بھی سو گیا اس کے غلطی جو نہیں تھی بہرحال آپ اٹھے اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا ہوا لیلت کو تعریض کہتے ہیں رات میں پڑھا ڈالنا پھر دوسرے جگہ جا کے تھوڑا آگے بڑھ کر اللہ کی رسول و تمام صحابہ گرام نے فجر کی نماز پڑھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا تو تمہاری روحوں کو لوٹا دیا یعنی ہم سوئے گیا یہ اللہ تعالی کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ قرآن کے آیتیں غور سے سنیے اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے واللتی لم تمت فی منافہا فیمسکل لتی قضا علیہ الموت اور وہ جانے جو اپنی نین کی حالت میں مرتی نہیں تو جس پر موت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے ایک آدمی سویا اب نین کی حالت میں جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ اس کی روح کو روک لیا اب وہ واپس نہیں آئی وہ مرہ گا سویا کا سویا رہ گیا اور ایک آدمی جس کی سونے کے بعد ابھی زندگی باقی ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس لوٹاتا ہے کب تک لیے مقررہ وقت کے لیے یعنی اس کی زندگی جب تک لکھی ہوئی ہے تقدیر میں اس وقت کے لیے پھر سے اس کی روح لوٹا دیتا ہے اللہ تعالی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِيَةَ فَكَّرُونَ یقیناً اس میں غور و فگر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں انسانوں کے لیے دو قسم کی قبض ہے روح کا قبض کرنا ہم بولتے ہیں نا کھیچنا روح نکالنا تو دو طریقے کہوتا ہے ایک موت کا قبض ایک نیند کا قبض موت کی حالت میں روح کو قبض کرنا اور نیند کی حالت میں روح کو قبض کرنا پھر نیند کی حالت میں خُمَّ فِي نَوْمِيَكْبِذُ الْلَتِيْ تَمُوتُ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں جس کی موت کا وقت تو ہو چکا فیصلہ ہو چکا اس کو قبض کر لیتا ہے یعنی روک لیتا ہے پکڑ لیتا ہے اور وہ نیند کی حالت میں ہی مر جاتی ہے اور دوسری کو جس کی موت کا فیصلہ یا وقت نہیں آیا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ واپس چھوڑ دیتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے اس کے جسم کے اندر یہاں تک کہ اس کا موت کا مقرر وقت آ جائے تب اس کی روح بھی اللہ کے حکم سے قبض ہو جاتی ہے صحیح ہے ان میں بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آپ سونے کے لیے آتے تو یہ دعا بھی پڑھتے سونے کے وقت تکی کئی دعا ہیں ایک تو بہت مشہور ہے بسم اللہم اموت و احیاء بخاری مسلم کی کہ اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں یہاں دیکھئے نیند سونے کو مرنا کہا جاتا ہے سونے کو مرنا کہا جاتا ہے جب نیند سے بیدار ہوتا ہے آدمی تو اس وقت تو بھی کہتا ہے کہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دی پھر اس کے بعد یہاں دوسری دعا بتائی کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت جب بستر پہ آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے بسم کا ربی وضع تو جنبی پروردگار تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اپنا پہلو بستر پر رکھا ڈالا و بے کا ارفعوہو اور تیرے ہی ذریعے سے تیرے ہی نام سے میں اسے اٹھاؤں گا بھی جان کو قبض کر لے روک لے میری روح کو نین کی حالت میں ہی تو روکنا چاہتا ہے اور میری موت واقع ہو گئی اگر میری روح کو تُو نے روک لیا فاقفر رہا تو تُو اسے بخش دینا معاف کر دینا کتنی پیاری اور فطری دعا ہے وہین ارسل تہا اور اگر تُو نے اس کو چھوڑ دیا اگر تُو نے اسے چھوڑ دیا فاحفظ ہے زندہ رکھا فاحفظ ہے بما تحفظ بہی عبادت السالحین تو اس طریقے سے اس جان جان کی روح کی حفاظت کرنا جس طرح تُو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے یعنی اگر زندہ رکھ تو نیک بندوں کی جیسے حفاظت و نگرانی کرتا ہے اس کی بھی کرنا یہ آیت کے سلسلے میں دو میں سے ایک قول ہے اور وہ یہ کہ جس روح کو روکا جاتا ہے اور جس کو واپس سوڑا جاتا ہے دونوں جو روح واپس آگئی جسم کے اندر اور جو روح واپس نہیں آئی دونوں جب سوتے ہیں تو نوموت والی نیند والی وفاد ان کو ہوتی ہے نیند والی وفاد ہوتی ہے اب جس کی مدت حیات مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے روک لیتا ہے اب اسے اس کے جسم میں نہیں لوٹاتا یہاں تک کہ قیامت واقع ہوگی اور سارے انسانوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا اس وقت تو اس کو واپس کرتا ہے اور کرے گا اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا تو ہمارے سونے کی حالت میں اس کی روح کو واپس لوٹاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایان کو پورا کر لے ایک دوسرا قول آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس کو روکا جاتا ہے وہ موت پہلے موت کی وفاد ہوتی ہے اور جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ نیند کی وفاد ہوتی ہے اس بنیاد پر مانا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی روح کو قبض کر لیتا ہے جو بھی سو رہا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو جس کو جس کو جو مر گیا ہے اس کی روح کو روک لیا اور قیامت سے پہلے تک کے لیے اور جو زندہ ہے اس کو واپس لوٹا دیا اور اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سونے والے کی روح کو اس کے جسم کی طرف باقی مدت حیات کو پورا کرنے کے لیے لوٹاتا ہے پس اس کو پھر جب اس کی دوسری وفات آتی ہے دوسر وقت وفات کا وقت آتا ہے تو یہ دوسری وفات دیتا ہے یعنی ایک مین کی وفات اور ایک موت کی وفات اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ہی ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے یہ سورہ نعام میں ہے یہاں سے دوسری بحث شروع رہی ہے روح اور نفس کی کیا روح اور نفس الگ ہیں میں نے سوچا تھا کہ اس میں علیف بے جیم تین ہیں تو علیف اور بے کو نقل کر دیا جائے جس میں قبر کا یا موت کو روح کو نکالنے کا بڑا زبردہ سے لمبی حدیث نقل کی ہے انہوں نے لیکن موقع زیادہ ہو رہا ہے اسی مقدار پر آج ہم اتفا کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ یہ روح اور نفس کی تین بحثیں ہیں اور اس کے بعد عذابِ قبر اور انامِ قبر کی بحث ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں صحیح ایمان اور آمالِ صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات اور سعادت سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين